بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح طاقتوات سمجھا جاتا ہے اور یہ تیارے آج بھی جدید تیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل فٹ ہیں اور کسی بھی جدید تیارے جیسا کہ بارتی رافل تیارے ہیں اس کو بھی خاطر میں نہیں لاتے اور اس کو نسٹو نابود کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں تاظرین اکرام آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے ایف سکسٹین تیاروں کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا بقائدہ آگاز کریں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو بہ آسانی مسن ہو سکے آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ ناظرین اکرام پاکستان کے پاس جو ایف سکسٹین تیارے ہیں پاکستان کے یہ تیارے دشمن کے جدید ترین تیاروں کا مقابلہ کرنے کی برپور صلاحیت رکھتے ہیں ناظرین اکرام تیاروں اور خاص طور پر جنگی تیاروں کے بارے میں دفاعی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ نے ایک مقصود مدد کے لیے آپریشنل لکھا جا سکتا ہے اور اس مدد کے بعد ان تیاروں کو گرونڈ کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس قابل نہیں رہتے کہ جنگی مشن پر بیجے جا سکیں لیکن اس کے برعکس پاکستان کے ایف سکسٹین تیارے ابھی تک پاکستان ایر فوس میں آپریشنل ہیں اور آپریشنل بھی ایسے ہیں کہ جدید ترین تیاروں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں دوسری بات یہ کہ پرانے تیاروں کو وقت کے ساتھ ساتھ آپریٹ بھی کیا جاتا ہے اور انہیں ضرورت کے مطابق نئے نئے وریٹ میں تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ وقت کے تقادوں کو متنظر رکھ کر ان تیاروں سے کام لیا جا سکے تائرہ کے اتنے قیمتی تیاروں کو بیکار تو نہیں کیا جا سکتا بلکہ ہر ملک ان تیاروں کو اپگریڈ کرتا ہے اور پھر ان سے جنگی کام لیے جاتے ہیں یا پھر حفاظت کے لیے ان تیاروں کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن پاکستان کے ایف سکسٹین تیاروں کے بارے میں دفاعی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ انیس سو ستر میں تیار کیا جانے والا ایف سکسٹین تیارہ آج بھی انہی کوبی اور صلاحیتوں کا حمل ہے جس طرح کے کوئی جڑی ترین تیارہ ہو اور اس میں ابھی تک یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ کسی بھی جڑی ترین تیارے کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پوری درہ سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اس طرح دفاعی ماہرین اس تیارے کی کارکردگی کو مانتے ہیں حالانکہ اسی کی دہائی میں تیار کیے جانے والے کئی تیارے پر کار کر دئیے گئے اور ان تیاروں کو بہت سے ممالک نے گرونڈ کر دیا ہے پاکستان نے اس تیارے کی پروڈکشن کے کوئی سال بعد امریکہ سے ان تیاروں کا سودہ کیا تھا اور امریکہ نے یہ تیارے پاکستان کو اسی کی دہائی میں فرہم کیے تھے اس لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان ان تیاروں کو استعمال کرنے والی پیلی ایڈ فورسز میں شامل تھا جب یہ تیارے پاکستان کے پاس آئے تھے اس وقت سوائے امریکہ کے کسی دوسرے ملک کے پاس یہ تیارے موجود نہیں تھے ابھی تک یہ تیارے پاکستان میں آپریشنل ہیں اور پاکستان کا خیال ہے کہ دو ہزار چاریس تک پاکستان ایر فورسز ان تیاروں کو مزید استعمال کرے گی اور اس کے لیے ان کی مرمت کے لیے انتظامات بھی کیے جا چکے ہیں دوسری طرف دفاعی مہرین بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور تیارہ ہوتا تو اتنے لمبے عرصے تک پاکستان ایر فورسز کے لیے آپریشنل لکھنا نہ ممکن تھا لیکن ایف سکسٹین تیاروں کا یہ خواستہ ہے کہ یہ تیارے ابھی تک قابل استعمال ہیں اور ابھی بھی اپنی پوری صلاحیتوں کے حامل ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی بیس سال ان تیاروں کو استعمال کیا جا سکتا ہے ناظرین اکرم اب ہم آپ کو ان وجوات کی طرف لے کا جاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ تیارے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آپریشنل ہیں تابتہ پہلی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ اس تیارے کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ یہ ایک لمبے عرصے تک آپریشنل لے سکتا تھا اور ان تیاروں کے اندر ایسی آپشن بھی رکھے گئے کہ ان تیاروں میں وقت کی ضروریات کو سامنے رکھ کر تبدیلیاں کی جا سکے اور ان تیاروں کو آپ کیٹ کیا جا سکے دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تیاروں میں جدید ترین سسٹم لگانے کی صلاحیت موجود ہیں اور وقت پڑھنے پر ان میں جدید ترین ہتیار بھی لگائے جا سکتے ہیں اس لیے ان تیاروں کو وقت کے ساتھ اپگریڈ بھی کیا جاتا رہا لیکن پھر بھی پاک فضائیہ ان تیاروں کو ابھی تک اپگریڈ نہیں کر سکی تیس طرح امریکہ نے انہیں اپگریڈ کیا ہے اس کی وجہ سورسز کی کمی اور دفاعی ماہرین کی علافہ امریکن ٹیکنولوجی کی نیابی تھی یوں کہ امریکہ پاکستان کو افراہم نہیں کر رہا دوستو اسی لیے پاکستان ان تیاروں کو اپریشنے رکھنے کے لیے امریکہ کی امرو نے منت ہے اور امریکہ اپنی مردی کی شرائط بھی رکھتا ہے اسی وجہ سے پاکستان ان تیاروں کو امریکن ایف سکسٹین کی طرح پر اپگریڈ نہیں کر سکا لیکن پھر بھی پاکستان کا یہ ارادہ ہے کہ ان تیاروں میں جدید ترین میزال نصب کیے جائیں پاکستان کے یہ تیارے مختلف ٹروپس میں مجود ہیں اور اب جب پاکستان نے جیہ سیونٹین تھنڈر تیارے کو بنایا ہے اور ان تیاروں کو اپگریڈ کرنے کی صلاحیت چین سے حاصل کر لی ہے اور اب پاکستان کا یہ ارادہ ہے کہ ان تیاروں کے کارکپورٹ میں جدید ترین آلات اور جدید الیکٹرونک سسٹم کو لگا دیا جائے یوں کہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور پاکستان ایر فوس کی بھی ضرورت ہے اور ان تیاروں کو اپگریڈ کرنے کی منظوری بھی امریکہ نے دے دی ہے پاکستان کا خیال ہے کہ ان تیاروں کو جدید ترین ریڈار سے لیف کیا جائے کیونکہ دشمن کے تیاروں کو بروقت ڈیٹیکٹ کر کے ان تیاروں کو منیٹر کر سکے اور انہیں گرانے کے لیے خودکار سسٹم بھی نصب کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان یا ایپ سکسٹین تیاروں کو مزید اپگریڈ کرنے کے لیے ان میں جدید سرین الیکٹرونک ڈیوائسز لگانے کا ارادہ بھی رکھتی ہے اور ان تیاروں کو ایسے سسٹم سے بھی لیس کیا جائے گا اس طرح یہ تیارہ فلی آٹومیٹک ہو جائے گا اور پایلٹ کو اسے اڑانے میں بھی آسانی رہے گی اور پایلٹ کی ذمہ داری بھی کافی حد تک کم ہو جائے گی اس کا عباطی نظام بھی خودکار ہوگا کیونکہ خود بخود میزائل کو فائر کرے گا اس لیے پایلٹ کو آفریشن کرنے میں بھی آسانی رہے گی اس طرح پایلٹ دوسرے تیاروں کو بھی منیٹر کر سکے گا دوستو یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ پاکستان نے ترکی کے ساتھ عالی میں ایک معایدے پر دستخط کیے ہیں جس کے دہت ان تیاروں میں جرید ترین ریڈار اور ان تیاروں کو جرید ترین میزائلوں سے لیس کیا جائے گا اس لسلے میں ان تیاروں کے لیے نئے سافٹ ویلٹ اور نئے کمپیوٹر بھی نصب کرنے کے لیے ترکی سے مدد لی گئی ناظرین اکرام یہاں پر آپ کو یہ بات بھی یاد دلا دیں کہ ترکی کے پاس اس لکٹ تقریباً دوستو کی قریب ایف سکسٹین تیاریں موجود ہیں جنہیں امریکہ کی دشمنی کی وجہ سے گرونڈ کر دیا گیا کیونکہ امریکہ نے ان تیاروں کی منٹینس سے انکار کر دیا تھا اور انہیں اپگریڈ کرنے کے لیے ٹیکنوجی دینے سے بھی انکار کر دیا تھا لیکن اب ترکی اور پاکستان مل کر ان تیاروں کو اپگریڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس طرح پاکستان ان تیاروں کو امریکن ایف سکسٹین کے قابل بنا سکتا ہے اس سلسلے میں ترکی اور پاکستان کی وشٹر کا کافچہ ہی رنگ لائیں گے اور پاکستان اور ترکی مل کر ان تیاروں کو امریکن ایف سکسٹین کا مقابلہ کرنے کے قابل بنائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ان تیاروں کی اندر نئے اور جدید قسم کے میزائل بھی لگائے جائیں گے یوں کہ انہیں پہلے سے بھی زیادہ خطرناک بنائیں گے اور ان تیاروں کو جدید ترین تیاروں کی ساپ میں کھڑا کر دے گا دوستو ایک وقت تھا کہ یہ تیارے پاکستان ایر فوس کی ریڈ کی ہڈی سمجھے جاتے تھے اور دشمن بھی ان تیاروں سے بڑا ڈرتا تھا اس لیے پاکستان اور ترکی کی کوشش ہے کہ جندی ان تیاروں کو اپگریڈ کیا جا سکے تاکہ ان تیاروں سے دشمن کے پر کھچی اڑائی جائیں دوستو آپ کی آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ادار ضرور کیجئے گا ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں پاکستان زندہ وعد اللہ نکفان